اسلام علیکم ایرمیون ویلکم بیک ٹو ہماری ولوگز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروپے سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھائی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت ہی مزیدہ اور ستی کا آیاوہ ہے اور اس کے ساتھ اپیا ابھی نکالنے والی ہیں بریانی اور میں بتا دوں کہ ہم لوگ نہ دو دن سے غائب تھے غائب نہیں تھے اصل میں ہوا یوں کہ تھوڑا سا بیزی تھے اس کے علاوہ سردی نے تھوڑا تنگ کیا وے اور ہم سستی کے مارے بلوگ بنا نہیں پا رہے تھے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کمبل سے کمبلوں سے باہر نکلنے کا دلی جا رہا تھا بھائی ہم بھی انسانیں تھوڑا تھوڑا ہم نے بولا بھائی ابھی ہمت ملکل نہیں ہو رہی کیونکہ سٹارٹنگ کی سردی ہے نا تو زیادہ لگتی ہے اور پھر وہ عادت ہو جاتی ہے تو ابھی سٹارٹنگ کی سردی میں تھوڑا ہم نہ انجوائی کر رہے تھے آرام سے کہہ لیں ہم سردی انجوائی کر رہے تھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم سردی انجوائی کر رہے تھے اور ادھر میں نے بریانی نکال لیا بریانی مانگائی تھی اور ایک تکہ مانگایا تھا دو پیر کا ٹائم تھا دلچارہ دکھانے کا چٹ پٹا ساتھ تو اس لئے وجہ سے مانگواریا تھا اور آپ لوگ سنائیے دو دن کے بعد آپ لوگو کیسا لگ رہا ہے ہماری آوازیں سن کے ایسے دو تین کمنٹس آئے بھی تھے کہ اتنے دن ہوگا ہے ابھی تک آئے نہیں آپ لوگ ولوگ کیوں نہیں اپلوڈ کر رہے تو کوئی خاص بجا نہیں تھی تھوڑے سے بیزی تھے اور زیادہ ولوگ بنا بھی نہیں پائے تھے تو پھر اس لئے پھر اپلوڈ بھی نہیں کر سکے تو ہم نے بولا بھائی بہت زیادہ کمنٹس آرہے نہیں بھائی کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے ہمارے ویورز کے لئے بھائی آج بلوگ لازمی آنا چاہیے تو ہم نے بولا چلو بھائی رکارڈنگ کرنا شروع کر دو ہاں بس تو تھوڑی تھوڑی سی کلپس ہیں یہ دو دن کی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں تو یہ دوپیر کا ٹائم چلا گیا کھانا کھا لیا تو ہم لوگوں نے ابھی آگیا رات کا ٹائم رات میں امی نے بنایی تھی ماش کی دال ماش کی دالیں نا ہاں ماش کی دال آسر میں میں کلرز کی وجہ سے کنفیوز ہو جاتی ہوں کلرز سے ہی یاد رکھتی ہیں ساپید والی دال لال والی دال پیلی والی دال اور امی نے ماش کی دالی پھریری بنائی تھی جو کہ بہت مزیدی بنتی ہے اور اس کی ریسیپی ہم پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں اس وجہ سے اس بار میں نے ریکارڈ نہیں کری اور وہ ہی نا ہم لیزی ہوئے تھے اور امی نے سیم چیز جب ہوتی ہے تو پہر ہم ریکارڈ کرتے بھی نہیں آپ لوگ بولیں گے یار کیا آپ پکا رہی ہیں مجھے سیم سیم چیزیں کیوں دکھا رہے ہیں ویسی ہمیں کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کیا سف ککنگ کی دکھا کھاتے ہی رہتے ہیں آپ لوگ سارا دن بھائی سارا دن کوئی نہیں کھا سکتا ہے ہم بھی نورمل انسان ہیں تو تین ٹائم ہوتے ہیں کھانے کے ہم بس وہ دکھا دیتے ہیں تو خیر یہاں پہ امی نے دال وغیرہ بنا لی تھی روٹی کے ساتھ ہم لوگوں نے یہی کھائی تھی اس کے اندر امی نے تھوڑا سی چنی کی دال بھی ایڈ کری ہے اور اکثر کرتی ہیں کبھی کبھا نہیں بھی کرتی ہیں یہ والی دال ایڈ تو سادھی بھی اچھی بنتی ہے اور چنی کی دال کا تھوڑا سا آپ کہہ لیں ہلکا ساتھ چھیٹا دیا ہوا ہے مطلب مشکل سے آدھا کپ دال ایڈ کری امی نے ایک کپ کے اندر نہیں ون فورتھ کپ دال ایڈ کری ہے ایک کپ دال کے اندر اور یہ بن گئی تھی ٹھیک ہے تو خیر رات میں ہم نے بس یہی کھایا تھا گرم گرم روٹیوں کے ساتھ دال مزیدار سی بنیوی تھی وہ کھائی تھی اور پھر اب ہم آ جاتے ہیں نیکس ڈے کے اوپر اور نیکس ڈے آ جائیں گے ہم ڈائریک مورننگ پہ تو صبح کا ٹائم ہمیں یہاں پہ کر رہی ہیں بھجیا گرم یہ ہے چکندر کی بھجیا چکندر گوش چکندر گوش چکندر بالک گوش جو بھی ہوتا ہے وہ بنا ہوتا تو اس کی بھجیاں ہمیں گرم کر رہی ہیں اور امی کو بنانے تے پراتھے اس میں مطلب سبزی میں آٹا گون کے گرم اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ فریج میں رکھی ہوئی تھی اور سردی میں آپ زیادہ اور زیادہ ہاتھ تھنڈے ہو جاتے ہیں امی اس لیے امی نے تھوڑا سا امی نے گرم کر لیا تھا اور جو بوٹیاں وغیرہ تھی اس کو بھی امی نے توڑ لیا تھا اس کو اچھی طریقے سے میش کر دیا تھا اس ہی کے اندر اور امی اس کے اندر گونیں گی آٹا آٹا گون کے جو ہم پراتے بناتے ہیں سبزی وغیرہ کے مزیدار سے تو وہ والے پراتے اچھا اس کو امی نے ریکارڈ کر لیا تھا کیونکہ ایک دو لوگوں نے ہمیں کمنٹ کر کے کہا تھا کہ کس طرح سے بناتے ہیں پلیز بتا دیں اور ایک بار ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو اس وجہ سے یہ باری ریسیپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ریسیپی تو خیر کچھ نہیں ہے بس بوجیاں گرم ہو گئی ہے اور امی نے آٹا نکال لیا تھا آٹا امی کو تھوڑا زیادہ لگا تھا تو امی نے کم کر لیا تھا تو یہ آپ اپنے اندازے کے ساب سے کر سکتے ہیں مطبع اس کی میں آپ کو کوئی exact measurement نہیں بتا سکتی بس امی نے بوجیاں کے ساب سے کہ مطلب بہت زیادہ بھی نہ ہو اس کے اندر آٹے کے اندر بہت کم بھی نہ ہو کے flavor ہی نہ آئے تو اسی کے اندر امی نے بس اب کیا ہے کیونکہ بوجیاں کے اندر سارے flavors ہیں ہمیں کچھ بھی نہیں add کریں گی ابھی نا ہلکا سا بس نمکی add کرتی ہیں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں add کرتی ہیں سارے flavors ہیں اس کے اندر oil بھی ہے اچھا خاصا اس کے اندر تو اس میں کچھ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پہلے امی نے اس کو ہی mix کیا آٹے کے ساتھ اس کے بعد تھوڑا تھوڑا سا پانی add کر کے کٹا گھن لیا اچھا سا تو یہ صبح ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے ناشتہ نہیں اس کو brunch ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ نا صبح میں اتنی جلدی اٹھانی جاتا بھائی بارہ بجے دگاں کھلی تھی اور اس کے بعد امی نے بولا بھائی پراتے نہ بیسٹ رہیں گے کیونکہ پھر وہ ہی نہ برنچ ہو جائے گا مطلب لنچ اور بریکفاس ایک ساتھ ہی ہو جائے گا تو امی نے بولا پراتے بنا لیتے ہیں اچار کے ساتھ کھائیں گے گرم گرم چائے کے ساتھ اوہوہو کیا مزا آیا تھا اس کو کھا کے اوہوہو مزا آ گیا تھا اور اببو نے کہا پراتے بنا رہے ہو تو میں جا رہا ہوں اپنے لئے ربڑی لینے تو اببو ربڑی لے کر لے کر آئے تھے کیونکہ وہ میٹھا ناشتہ کھانا پسند کرتے ہیں شوق سے تو ربڑی اور پتھان والے کڑک والے پراتے وہ بھی پراتے لے کر آ گئے تھے تو خیر وہ بھی تھا ناشتے میں آج پراتو دین و بارش ہو گئی تھی امی یہ نمکین بنا رہی تھی افصال میں میری امی جو ہے وہ نمکین ناشتہ کرتی ہیں اببو کو میٹھا ناشتہ پسند ہے تو جیسے کہ اگر امی تو نورمل رات کا سالن بھی لے لیتی ہیں یا پھر انڈے وغیرہ شوق سے کھاتی ہے امی تو امی نمکین طرف زیادہ ان کا دھیان رہتا ہے اور اببو میٹھا ناشتہ کرتے ہیں نمکین وہ بہت کم کرتے ہیں اور ہم بچے دونوں قسم کا ناشتہ کر لیتے ہیں مطلب دونوں کالٹیز ہمارے پاس ہاں ہم دونوں چیزیں کھانا پسند کرتے ہیں ہمیں نمکین بھی چاہیے میٹھا بھی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ خالی ہمیں نمکین میں ہمارا گزارا ہو جائے گا اگر تھوڑا سا کچھ میٹھا بھی ہے تو ہم اور خوشی سے کھا لیتے ہیں اس کو انجوائی کر لیتے ہیں وہ سونے پہ سوہاگہ ہو جاتا ہے مطلب وہ تو کمبینیشن بن جاتا ہے کہ آپ نے تھوڑا اچھا سا نمکین کھایا اس کے بعد پھر میٹھا تھوڑا سا اوہوہو بھئی مزا آ جاتا ہے تو یہاں پہ ادھر چائے بن رہی ہے اور ادھر امی نے آٹا رکھ دیا تھا دس منٹ کے لیے ٹھرایا تھا زیادہ ریسٹ نہیں دیا تھا ویسے ریسٹ دینا چاہیے کیونکہ صبح میں بنا رہی تھی امی اس وجہ سے زیادہ ریسٹ نہیں دیا تھا اور سینٹر میں امی نے ہلکا سا گھی لگایا ہے اور گھی لگا کے یہ کیا ہوتا ہے اور مزید خستہ بنتے ہیں پراتے تو امی در گھی کے پراتے بنا رہی تھی آپ لوگ چاہے تھے آئل کے سادھی بنا سکتے ہیں چاہے تو دیسی گھی کے سادھی بنا سکتے ہیں دیسی گھی کے ساتھ ہماری پراتے صرف بھائی کے لیے بنتے ہیں امی کبھی اگر بار کھاتی ہیں زیادہ نہیں کھاتی ہیں کیونکہ صرف بھائی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں پراتے تو بس یہاں پہ ناشتہ انجوئی کیا جا رہا ہے مزید دار سا ناشتہ آپ لوگ بتائیے گا سردی اتنی ہو رہی ہے آپ لوگ اس ٹائپ کے ناشتے کر رہے ہیں اور کس طرح کے دن گزر رہے ہیں ہماری ہی طرح کمبلوں میں گزر رہے ہیں یا تھوڑے بہت کام بھی ہو رہے ہیں ہم لوگ تو خیر آج کل بہت لیزی ہوئے میں خیر اپنی لیزینس کو سائٹ پر کر کے کام تو کرنے ہی پڑے گا اور کام تو کرنے ہی پڑتے ہیں اب تو کھڑے ہونا ہی پڑے گا اور کام تو کرنے ہی پڑے گے بھائی ٹائم آگیا کام کرنے کا اور رات میں امی نے بنایا تھا کیونکہ دوپیر میں ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا تو ڈائریک میں رات کا دکھا رہی ہوں رات میں امی نے بنایا تھا ہری مرچ کیما اور اس کی ریسیوی میں ایک بار شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو اس لیے میں نے نہیں شیئر کری اور یہ تیار ہو گیا مزیدار سا ہری مرچ کیما اور اس میں کیا ہوتا ہے اتنی ساری ہری مرچیں تو ایٹ کرتی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پلیٹوں میں سرف کیا جاتا ہے جب کھانے کا ٹائم آتا ہے تب کچھی جو ہری مرچیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ کینچی کے ساتھ کٹ کرتے ہیں پوری پلیٹ کے اوپر اور پھر کھاتے ہیں اور یہ نا گرم گرم یا تو روٹی ہو یا تو گرم گرم پراتے ہو کرسپی والے پراتے اوہو بھائی اس کے ساتھ کیا کمبینیشن آتا ہے ہم نے تو خیر گرم گرم روٹی کے ساتھ کھائی تھی اور کھایا تھا کیمہ اور باقی بہت مزے کا بناواتا ہے اس بار کا کیمہ اور اس کے ساتھ اپیا نے بنائی تھی بہت ہی مزے دار سی سیلڈ کلر فول سی سیلڈ بنائی تھی کیونکہ آج کل سبزیاں بہت اچھی آئی وی ہیں تو اپیا نے بولا یار اس کے ساتھ کھائیں گے بڑا مزہ آئے گا اور گرم گرم کیمہ ہو اور ساتھ ساتھ تک کرسپی والی سیلڈ بلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل ایکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینک یو فور وچنگ اللہ حافظ